پر بیس کھٹکتا پی ٹی آئی کے عہدوں سے مصطافی ہونے کا اعلان اسلامباد میں پریس کانفرنس کہا نامائی کو کچھ بھی اچھا نہیں ہوا پہلے بھی واقعات کی مضمت کر چکا ہوں اللہ نہ کرے ایسا واقعہ دوبارہ ہو تاہاں ملک کا سیاسی محول خراب ہے میں نے فیصلہ کیا ہے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دوں آئندہ کا فیصلہ دوستوں کے ساتھ مشابرت کی بات کریں گے پریس کانفرنس میں اصد قیسر بھی موجود تھے صدر پاکستان تحریک انصاف چادری پرویز اللہی لاہور سے گرفتار زمانت منصوب ہونے پر انٹی کرپشن پنجاب اور پولیس نے گرفتار کیا ثابت وزیراعہ پنجاب سے لاہور میں ان کی رہائشکہ کے قریب سے گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن آفیس پہنچا دیا گیا سرویسز اسپتال میں طبی معاینہ کیا گیا ڈاکٹرز نے جسمانی طور پر فٹ قرار دیا مونی صلائی کا کہنا ہے کہ میرے والد کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے ثابت وزیراعہ پنجاب چادری پرویز اللہی فیملی کا سہارا لے کر فرار ہونے والے تھے گرفتاری کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پرویز اللہی گلگت بلتستان فرار ہو رہے تھے ڈرائیور کا پولیس کو بیان دو گاڑیوں میں بچر خواتین تھے خود بلٹ پروف گاڑی میں تھے دروازہ نہ کھولنے پر پولیس نے گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی پرویز اللہی اسی دوران باہر نکلے اور اپنی گاڑی میں جانے پر اصرار کیا جنہاو سملہ اور جلاو خیراؤ پنجاب کے گیارہ ازلامے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیتھ دیگر پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کا لدم لوہار آئی کورٹ نے فوری رہائی کا حکم دے دیا گریفتار چار خواتین انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش خواتین کو چہرے پہ کپڑا ڈال کر کمرہ عدالت میں لائے گیا جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کی تشکیل آخری مرحلے میں قانونی ٹیم آج الیکشن کمیشن اسنابات سیکیٹریر چاہے گی نئی سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن کی درخواست جمع کرائی چاہے گی پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کے میرشپ کے لیے حافظ نائیم الرحمن کی حمایت آئی اعلان دونوں جماعتوں کا میر کراچی کی نشیسٹ کے لیے نام پر بھی اتفاق پی ٹی آئی کے تمام کانسلز کو حافظ نائیم الرحمن کے حق میں ووٹ دینے کی ہدایت حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر بیل پر نظر سانی کا فیرسائیٹ رانی جنرل نے عدالت عظمہ کو آگاہ کر دیا بتایا قانون میں ترمین سپریم کورٹ کے مشابرت سے ہوگی چیف چسٹرس عمر عطا بندیال کا فیصلے کا خیر مقدم ریمارکس دیئے حکومت قانون پر نظر سانی اور مشابرت چاہتی ہے تو یہ خوش آئند ہے عدلیہ کے حوالے سے ایک طرفہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتگی قانونی فیم ورک میں خامیوں کو ختم کرنے کے لیے سال سی کمیٹی تشکیر ملکی محشت کے لیے اچھی خبر اوپر مارکیٹ میں امریکی ڈالر 12 روپے سستہ ہو کر 299 روپے کا ہو گیا انٹر بانک میں ڈالر 9 پیسے سستہ ہو کر 285 روپے 38 پیسے پر بند ہوا گزشتہ روز اوپر مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کم ہو کر 311 روپے پر بند ہوا تھا جبکہ انٹر بانک میں ڈالر 285 روپے 47 پیسے پر بند ہوا تھا اور جونیر ایشیا کپ کے فائنل مقابلہ کانٹے دار ثابت ہوا بھارت نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکاست دے دی بھارت نے پہلے دو کوشس میں ہی دو گول کی برتری حاصل کر لی پاکستان نے تیسرے کارٹر میں بھارت کی لیڈ کم کی کئی پینالٹی کالر میرے لیکن گرین شرٹس نے فائدہ نہیں اٹھایا بھارت نے سلسل چوہ کی بار جونیر ایشیا کپ کا چیمپن بن گیا ہیڈائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں کسی بھی خبر کی تفصیلات کیلئے ویزیٹ کیشئے بول نیوز ٹاٹ کم اور دیکھتے رہے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی کا آب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پانک اگر آسمان چھونا ہے اگر لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلو گے کودو گے تو بنو گے نا با خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعی رات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے